بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بکرز اس ویکنڈ کے اوپر کافی ایک ہاپننگ کی صورتحال جو ہے وہ رہی کچھ راکٹ فائر کیے گئے جس کو امریکن جو ڈیفنس سسٹم تھا ائرپورٹ کا اس نے اس کو ناکارہ بنایا اور کنفرم کیا گیا کہ پانچ راکٹ تقریباً فائر کیے گئے ائرپورٹ کے اوپر جو کہ ناکارہ بنا دیئے گئے دائش کے خلاف اب کیونکہ جو بائیڈن صاحب کہا چکے ہیں امریکہ کے طرف سے بھی کہا جا چکا ہے کہ دائش ہی ان حملوں کے پیچھے ہے یقین سے کہہ رہے ہیں بلکہ انہوں نے کچھ ڈراؤن اٹیک بھی کیے افغانستان کے سرزمین پر اور ٹارگٹ کیا ایک گاڑی کو بھی ایک گھر کو بھی جس کے اوپر زبیاللہ صاحب نے بڑے کنسرنز کا اظہار کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں بتائیں ہم آپ کے ساتھ مل کر یہ کریں گے لیکن آپ کو خود سے یہ نہیں کرنا چاہیے تو اس کے اوپر مجھے لگ رہا ہے کہ کلیش دوبارہ امریکہ اور افغانستان کے بیچ میں ہو سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے جی اچھا اس کے بعد جو اس کے علاوہ جو تازہ ترین صورتحال ہے بومز کے بعد آپ کو بتا ہے پروازوں میں ایک تاطل آیا ہے خاص طور پر پی آئی اے بھی اس وقت پرواز نہیں کر رہا دوبارہ آدم نے سنایا کہ شاید اجازت لی گئی ہے کہ کیا دوبارہ پروازیں بحال کی جا سکتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ اس وقت زبیاللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے اکتیس اگست کے بعد کیونکہ صورتحال کچھ ایسی ہو گئی دھماکے اور تمام صورتحال دھماکوں کے بعد اب شاید اکتیس اگست کی تاریخ میں کچھ شاید توسی کر دی جائے گی جتنے بھی لوگ افغانستان سے جانا چاہتے ہیں چاہے وہ شہری ہیں چاہے وہ وہاں پہ رہنے والے لوگ خاص طور پر جتنے بھی دیگر ملکوں کے جو عملے ہیں وہ اگر وہاں سے جانا چاہے ہیں تو بلکل جانا سکتے ہیں لیکن حکومت تبھی بنائی جائے گی جز دن آخری امریکی فوجی افغانستان سے چلا جائے گا مشاورہ جاری ہے سلسلہ جاری ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے عوام سے بلکہ دائش سے بھی ابھی کہا ہے کہ دائش کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی دائش کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے نمٹ لیں گے اور سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم یہ کاروائی خود کریں گے بلکہ سب سے پہلے اس سے بھی پہلے جو انہوں نے کہا وہ یہ کہا کہ میں بلکہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو دائش کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں ابھی بھی دائش کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں جو شہری ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایسا نہ کریں پرنہ سٹرک ایکشن لیا جائے گا اب یہ سٹرک ایکشن سے کیا مراد ہے اس میں امریکہ کتنا انوالف ہے اور جو لیسٹ پچھلے ہفتے جس میں ہم بات کر رہے تھے جب یہ دو بلکہ تین رات گئے ایک اور دھماکہ ہوا تھا جس میں ایک سو ستر تقریباً افراد ہلاک ہوئے جس میں اگر ہم فگرز کی بات کریں تو دو برطانوی شہری تقریباً تیرہ کے قریب امریکی فوجی اور افغانستان کے شہری ملا کر ایک سو ستر کا ایک بڑا فگر جو اس دن لقمہ اجل بن گیا اب اس پوری صورتحال میں کچھ بھی کلیارٹی نہیں ہے اب سب کو کچھ اور بیان آتا ہے شام کو کچھ اور بیان آتا ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ پنشیر میں صورتحال ابھی کچھ نارمل ہے اندرونی معاملات میرے خیال میں کچھ ہولڈ پر ہیں گفتگو جا رہی ہے کیا سلسلہ ہے یہ اپنے معزز مہمانوں سے میں جانوں گا وہ اس بارے میں بہتر رہنمائی کریں گے کہ اس حوالے سے کیا مزید ڈیولپنٹ ہو رہی ہے پاکستان کب رول کیا ہونا چاہیے وہ ایک بہت سارے شہریوں کو کراچی لائے جانا تھا وہ بھی تھوڑا سا شاید تاطل کا شکار ہوا ہے کچھ لیکن کیا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا اچھا وہ لوگ جو آلیڈی پاکستان آ چکے تھے ان کو بھیجا جا جو گا پاکستان سے باہر یو اے ای بھی اور لینڈن کا بھی بتایا جا رہا ہے کچھ خبروں میں تو بہت ساری ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے اب اس پوری صورتحال کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں وہ کونسی ایسی باتیں ہیں جو بہت کروشل ہیں کونسی باتیں جو نومل روٹین کی ہیں جو ٹھیک ہو جائیں گی کیا امریکہ کیا ایکشن لے گا بیکرز جو سب سے زیادہ اس وقت میرے حساب سے جو ریڈ الیٹ سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈراؤن اٹیکس امریکہ نے دوبارہ سے شروع کر دیا اندائش کے خلاف جو کہ افغانستان کی سرزمین کے اوپر ہی کیے جا رہے ہیں اس سے میرے خیال میں جو سوورنٹی ہے افغانستان کی اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ بوری حکومت لیکن ایک حکومت ہے ان کی وہاں پہ انہوں نے چاہے زور بازو پر صحیح لیکن افغانستان پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے کیا افغانستان میں رہتے ہوئے طالبان یہ الاؤ کریں گے امریکہ کو بیکرز ایک بیان تو سامنے آیا ہے کہ جی ایسا مت کریں کیا امریکہ ان کا ان کا لحاظ کرے گا ان کی بات کو احترام کرے گا یا ان کی بات کو فیور کرے گا کہ ٹھیک ہے چلے آپ ہم آپ کو انفرمیشن دے دیتے ہیں آپ اٹیک کر دیں پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے دائش کے خلاف کہ ایک دفعہ یہ امریکہ چلا جائے ایک دفعہ تمام جتنے بھی فوجی یہاں پہ موجود ہیں ان کا انخلاہ ہو جائے اس کے بعد پھر ہاں جو ہے وہ دائش سے بھی نمٹ لیں گے مجھے بتایا جا رہا ہے آسیم رضا صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے سینئر انکر پرسن بھی ہیں تذیقار بھی ہیں میں سب سے پہلے ویلکم کروں گا سلام علیکم آسیم بھائی سر بہت شکریہ آپ نے آپ نے جوئن کیا اس آپی کے ساتھ میں محسن رضا صاحب کو بھی ویلکم کروں گا پروگرام میں محسن رضا صاحب سر سینئر سینئر تذیقار ہیں اور پہلے بھی ہمیں جوئن کرتے رہتے ہیں آج آپ سے شاید پہلی دفعہ گفتگو ہوگی افغانستان کے معاملے پہ سر کیسے ہیں آپ محسن رضا صاحب سر پلیز مجھے بتائیے گا اچھا جی پلیز دوبارہ ریکنک کیجئے آسیم صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس وقت سب سے پہلے تو میں آپ کا تذیعہ لے لوں کہ پاکستان کے بارے میں تو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں پاکستان کے حوالے سے افغانستان کی صورتحال میں ہمارا رول اور تمام ترچیزوں پر میں بعد میں آوں گا فی الحال میں آپ کی جو ذاتی رائے لینا چاہوں گا افغانستان کی کرنٹ سیچوئیشن امریکہ اٹیکس کر رہا ہے دوبارہ سے ڈرون اٹیکس شروع ہو گئے ہیں دائش پہ الزام آتا ہے زبیاللہ صاحب امریکہ کو منع بھی کر رہے ہیں کہ اٹیک نہ کریں راکٹس بھی فائر ہوئے کل ابھی ابھی پہلے افغانستان کی صورتحال پر ذکر کیجئے گا تجزیہ کیجئے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے سرانے والی دنوں میں بھی کیا متوقع ہے آسف دیکھیں اس کو اگر ہم یوں دیکھتے ہیں نا کہ افغانستان کی صورتحال اس وقت رو مائل سے بھرپور ہے کچھ انسرٹینٹی نظر آ رہی ہے طالبان نے کنٹرول گو کے حاصل کر لیا جو کہ ان کے لیے بھی ایک سرپرائز سے کم نہیں تھا کہ دی ور ناٹ تنکنگ کہ اتنی جلدی یہ فال آف قابل ہو جائے گا اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں اس میں جائے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اشرف غنی گزشتہ چند دنوں سے اپنے فرار سے پہلے امریکہ پاکستان اور ہر طرح کی معذرت ہر طرح کی وہ کونسپریسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو کہ ان کے خیال میں وہ بھڑکا سکتے تھے ایون انہوں نے طالبان تک کو یہاں کہا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نوشتہ دیوارچی کے طالبان آ جائیں گے اور ایک کرپٹ جو حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے اغوان ساڑھے تین لاک فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیئے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے جس میں نارکاٹیکس سے لے کر اس میں کرپشن سے بھر تمام چیزیں شامل تھی تو اس کے لیے اپنی وہ جان کیوں دیں گے اچھا اس کے اس سے پہلے قبل میں چلا جاتا ہوں کہ ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا جس میں سیوچ فرنٹیر افوان انگلو وارئرز اور وارز کے حوالے سے وہ ایک آرثر نے لکھی ہے جو کہ انگریز آرثر ہیں جس میں ان کی دو سو تحصالہ تاریخ ہے جس میں ان کی جنگ و جل سے بھرپور تاریخ موجود ہے جس میں انہوں نے آپس میں خونڑی کی اور آپس میں اقتدار کے لیے آہ دوسری طاقتوں کو بلاتے رہے چاہے وہ رشین تھے آہ جس طرح بھی تھا اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں بھی ہمیں کوئی آہ سکون نظر نہیں آئے گا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے آہ باجوڑ کے سائٹ پہ کل پھر آپ کے لیے ایک نافش گوار واقعی آیا کہ جس میں ہماری سکیورٹی فورسز کی چوکیوں کے اوپر بلکل ہے صحیح. کوانستان کے سرزمین سے حملہ کیا گیا جس پہ دو ہمارے جوان شہید ہوئے. اس سے اس سے قبل اگر ہم دیکھتے ہیں جس جیسے جیسے یہ ویڈرال کا سلسلہ ہو رہا تھا تو آہ آپ نے دیکھا کہ کوئٹا کے اندر بلوچستان کے اندر اور مختلف پاکستان کے ایون آپ آہ لاہور کے اندر بھی دیکھیں تو وہ جو سلیپر سیلز تھے جو کہ رو اینڈی ایس اور منصاد اور سی آئی این نیکسس تھا وہ ہمیں نظر آ رہا تھا. اب یہ تو ایک پریشر تھا جو پاکستان کے اوپر ڈالا جا رہا تھا لیکن اب ہم اس میں ابھی پاکستان کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے اس سے قبل بات میں کرنا چاہوں گا جو آپ نے سوال کیا اس وقت طالبان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ ان کے پاس دیکھیں کوئی ارگنائز کوئی تربیت آہ کوئی فورس نہیں ہے ایسی کہ جو کنٹرول کر سکے اس شہروں کو کیونکہ طالبان اس وقت اپنا امیج بیلڈنگ پر لگے ہوئے ہیں طالبان یہ وہ طالبان نہیں ہیں انہوں نے ورلڈ ریکنیشن کے لیے پوری کوشش کرنی ہے اور آنے سے قبل ان کے جو دوہا کے اندر ٹیمیں ملتی رہی سفارتکاری ہوتی رہی ایران کے ساتھ ان کے تعلقات جس طرح ان کے وزٹس ہوئے اس سے قبل ایران ان کو بھرپور سپورٹ کرتا رہا رشیہ کے ساتھ ان کا مہایدہ ہوا ان کے ساتھ سفارتکاری ہوئی چائنہ کے ساتھ ان کی بات چیت چلتی رہی پاکستان کے ساتھ ان کی بات چیت چلتی رہی اور جس کامیابی سے انہوں نے امریکہ کے ساتھ مزاکرات کیے اور ایک برابری کی سطح پر اپنی بات کو منواتے ہوئے انہوں نے تمام عوامل کو تیہ کیا تو اس کے بعد اب اغوانستان کے اندر ان کو انٹرا اغوان ایک جسے کہہ سکتے ہیں ہارمنی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس ہارمنی ڈیولپ کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس اغوانستان میں موجود جو اہم سیگمنٹس ہیں یا پھر جو اہم سٹیک ہولڈرز ہیں کیونکہ طالبان ہنڈرڈ پرسنٹ تو پورے اغوانستان کا سٹیک ہولڈر نہیں ہیں لیکن جہاں پہ آپ پشتون بیلٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ آپ تاجک بیلٹ کی بات کرتے ہیں اور دیگر جو وہاں کے مولکہ علاقے ہیں ان کو دیکھا جائے لیکن آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ اس کے اندر سیکٹیرین ڈیوائیڈ ختم کی ہے انہوں نے سب سے پہلے اس کے علاوہ جو کہ بہت بڑا ایک فنومنل لینڈ مارک انہوں نے اچیف کیا پھر اس کے بعد خواتین کے حوالے سے جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں انہوں نے کہا جی اسلامی ڈریس کے اندر وہ جوبز کر سکتی ہیں پڑ سکتی ہیں تو ایک طرف سے ہمارا مغربی میڈیا بھرپور انداز میں ان کو پیٹسائز کرنے کی اور واقعات کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسری طرف طالبان کی طرف سے زبی اللہ مجاہد کی جانب سے یا دیگر ان کے رہنماؤں کی جانب سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے اور اس وقت بھی انہوں نے خواتین کے اوپر بہار نکلنے پہ دفاتر جانے پہ تھوڑے دنوں کے لئے پابندی اس لئے لگائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی تربیت یافتہ کوئی ایسی پولیس یا ایڈمیسٹریٹیف فورس نہیں ہے کہ ان کو ابھی ہمارے تربیت دینی پڑے گی ان طالبان کو جن کا ایک نیریٹیف وہ تھا کہ جو خواتین کو اکیلے گھر سے نکلنے کی جہازت نہیں دیتے تھے تو اس کو تبدیل کرنے کے لئے انہوں نے کہا ہمیں تھوڑا سا بھی ٹائم چاہیے تو اس کے لئے انہوں نے بڑی وضاحت سے چیزیں کہتے ہیں آپ دوسرے مغربی میڈیا کو دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی خواتین ان سے کیون ہو جائیں گی اسکول جا نہیں سکیں گی ورکنگ مومن کا مسائل ہوں گے اور وہ جو کہ خواتین وہاں پہ سوشل ورک کر رہی تھی یا پھر جو بہت زیادہ لبرل تھی وہ اس وقت ہٹ لسٹ پہ آ جائیں گی تو ابھی تک کوئی ایسا بڑا مکہ نہیں ہوں میں بلکل آپ کے طرف واپس آتا ہوں آسن بھائی مجھے محسن رضا صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہیں پہلے ان کا بھی میں ذرا زاویہ لے لوں محسن صاحب صاحب سر اسلام علیکم محسن رضا صاحب سر پلیز میں ابھی بھی محسن صاحب کو سننے سے کاسر ہوں پلیز چیک کیجئے گا یا تو میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے میں نہیں سن پا رہا ہوں آسن رضا صاحب سر coming back to you سر یہ ایک محید یوسف صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جس میں کہا کہ افغانستان کو اگر تنہا چھوڑا گیا تو ایک اور نائن الیون بھی ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایسا بیان آنا ٹھیک ہے ہم ایسا بیان دے سکتے ہیں اور ایسا بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے جی پاکستان دو ہزار ایک کے بعد پاکستان فرنٹ لائن الائز میں شامل تھا نان نلٹو الائز میں پاکستان کا نام سارے فیرس تھا اس سے قبل بھی نائنٹیز کی جب ہم دیکھتے ہیں ایٹی نائن سے ہون ورڈ پاکستان کی وار تھی تو سب سے گہرہ اور قریب ہی علائے تھا امریکہ کا جس کا خمیازہ مہجی یوسف صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے اچھاسی ہزار جانوں کا نظرانہ پیش کر کے دیا سب سے زیادہ مقصان ہمیں اٹھانا پڑا اور جس کے جواب میں کولیشن سپورٹ فنڈ کے آج تک وہ پیسے تو پاکستان کے اپنے مد میں پوری دنیا کی جنگ اکیلے لڑ رہا تھا وارن ٹیرر کے حوالے سے جو پاکستان نے خود لڑی اور جیتی اس کا کوئی کولیشن فنڈ کا بھی تک اس کے پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں تو پاکستان تو ہمیشہ سے کہتا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ایک پاور شیرنگ ایک ایک فارمولا بنا کے جائیں جس طرح پہلے آپ بھاگے اس دفعہ بھی آپ اسی طرح آپ وہاں سے نکلے اور بھاگنے کی آپ نے اور وہاں پہ ویکیوم آپ جانبوچ کے چھوڑ کے جاتے ہیں میں لاس یونین اڈریس جو باما صاحب کا تھا وہ کوٹ کرتا چلوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگلے گزشتہ پندرہ سال تک ہاں آہ خوانستان اور اس خطے کے اندر امن قائم نہیں ہوگا ہم تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک جو ایمپیریل ڈیزائن ہے ہم اس کے اندر یہ چیز شامل رکھی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ دو ورلڈ پاورز یہاں پہ موجود ہیں کہ امرجنگ ہے ایرک صاحب کا پاور ہے جس میں رشیہ اور چینہ جس کو جائشتگردی سے بڑھ کر ڈیکلیئر کر دیا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ امریکہ کے خود وائٹ ہاؤس کی جانے سے اسکیٹمنٹس آئیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اس میں ٹرمائل پیدا کرنے کے لیے یہ ویکیوم کریئٹ کر کے گئے اسی لپیٹ کے اندر وہ پاکستان کو بھی سزمرے میں لے کر چلتے ہیں کیونکہ پاکستان کیونکہ چینہ کا بہت قریبی دوست ہے اور انڈیا جو کہ اس وقت آپ کو فرنٹ لائن الائے کے طور پر جس کے ساتھ آپ نے سارے مہدے کیے میں بیک ایگریمنٹ کیا ہوئے اور جس کے ساتھ آپ نے بیسس سے لے کے ہر چیز کیے جو کہ ہمیشہ دہشتگردی میں اس دنیا میں نمبر ون آ چکا ہوئے ٹھیک ہے میں میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں آسن بھائی پلیز اب محسن بھائی نے مجھے جوائن کے جی جی سر اسلام علیکم پلیز مجھے کنفرم کیجئے گا محسن صاحب مجھے سن سکتے ہیں آسن جی پلیز ٹھیک ہے جی جی کنیکٹ کریں محسن صاحب کی طرف اچھا آسن صاحب ایک یہ مجھے آب آب بریک تک آپ ہمارے ساتھ ہیں مجھے سوال میرے پاس بہت سارے پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے سر یہ آفغانستان میں ابھی حکومت کس طرح کی بنے گی اس کے بارے میں کیا رہا ہے آپ کی دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آفغانستان میں ایک تو چلے اسلامی قوانین کا خیال رکھا جائے گا پھر آپ نے جس طرح کہا کہ خواتین کو کچھ اجازت دی جاری ہے کچھ چیزیں مزید فیچر میں بہتر ہوں گی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس حد تک شراکتداری حکومت میں ہو سکتی ہے صرف وہی آپ کی بات میں دوبارہ یہاں پہ قوٹ کروں گا کہ صرف طالبان ہی وہاں کے پورے افغانستان کو کنٹرول والوں میں سے نہیں ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ بہت ساری قومیں بستی ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس حد تک طالبان شراکتداری پہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں احمد مسعود صاحب کا نام شامل ہے یا نہیں ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس حد تک شراکتداری آفورڈ کر سکتا ہے طالبان نئی حکومت میں دیکھیں یہاں پہ آپ نے کس طرز حکومت کی بات کی تو میں آپ کو سمپل ایک جواب دوں گا ایران فارمولا ٹھیک ہے یہ آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ سکیم کمانڈر کے طور پہ وہاں پہ طالبان کے جو سربراہ ہوں گے وہ ہیٹ کریں گے تمام امور کے حوالے سے ایک ان کی شورا ہوگی جو کہ ان کی ایک کلوز سرکٹ شورا ہوتی ہے جو کہ جس میں طالبان کے تمام بہنما ہے جس میں اسلامی والے بھی شامل ہیں گلبدیر حکمتیار بھی شامل ہوں گے آپ بات کریں پنشیر کے حوالے سے احمد مسعود وغیرہ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ گورنر بنا دینا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن گورنر کے اوپر جو طاقتیں ہوں گی اور جو کنٹرول ہوگا جو فورسز ہوں گی جو کہ سارا ہارٹ پور کنٹرول کر کے جہاں سے فائنل ڈیسینز لیے جائیں گے وہ وہاں پہ سپریم کمانڈر اور اس کی کابینہ لیا کرے گی اب اس کے نیچے جو وزیر آزم یا صدر یا جو بھی آپ کہہ لیں اس اگزیکٹیو ہوگا وہ اپنی کابینہ کو لے کے جو قواننگ پاس کرے گا اس کو وہ سپریم کاؤنسل جو ہے جب تک قبول نہیں کرے گی وہ اس کو پروو نہیں کرے گی تو وہ قانون سازی تسلیم نہیں کی جائے گی دوسرا یہ ہے کہ جو وہ آئین بنانے کی آپ ابھی اس چیز کو بھول رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ابھی آئین نہیں ہے یعنی کہ انہوں نے اخوان اسلام کا جھنڈا بھی بدل دیا اب آئین بھی انہوں نے نیا بنانا ہے تو اس آئین کے اندر یہ ٹام ان کنڈیشن آئے گی اسلامی اس کے مطابق کہ اسلامی مشاورت کے حوالے سے اجمع اور قیاس کیا جو ہم ایک پہلو دیکھتے ہیں یہ وہ تمام پہلو رکھتے ہوئے وہاں پہ ایک علماء کرام کی کاؤنسل بنائی جائے گی جس طرح ہماری اسلامی نظریات کی کاؤنسل ہے جو کہ جواب دے ہوگی سپریم کمانڈر کو اور وہ سپریم کمانڈر جو ہوگا وہ اس ملک کا بیسیکلی دیکھا جائے ایک وہ مقدر عالی ہوگا جس نے وہاں کے تمام فیصلوں کو تربی یا تصدیق کرنی اچھا سپریم لیڈر جو ہیں طالبان کے حیبت اللہ خونزادہ صاحب ان کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ بھی افغانستان میں موجود ہیں لیکن اب تک منظر عام پر نہیں آ رہے چلے میں محسن صاحب نے فائنیلی میں جوائن کر لیا محسن صاحب سر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں سر مجھے پہلے تو میں آپ کی جلدی سے ذاتی رائے لینا چاہوں گا افغانستان میں جو امریکہ ابھی ڈرون اٹیکس کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے میزائز آ رہے ہیں دائش پہ الزام لگ رہا ہے افغانستان کی زر سیچویشن کیسی نظر آ رہی آپ کو آئندہ کچھ دنوں میں یہ تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ طالبان اور دائش اور امریکہ کا کیا رشتہ ہے اور یہ یہ کیا سسلہ ہے کہ اچانک امریکہ کے جاتے ہی امریکہ کی جرام پر دائش نے رہ لی گیا ہے وہ طالبان کی بھالفت کر رہے ہیں کہنے کہ امریکہ ابھی ایک پراکسی کے طور پر دائش کو چھوڑ کر جا رہا ہے یا دائش طالبان کو امریکہ کی حامی سمجھ رہی ہے اب یہ کچھ ابھی تک کچھ واضح رہی ہے سچویشن کلیر نہیں ہو پا رہی ہے افغانستان میں طالبان افغان ڈالوان ٹی ٹی پی دائش امریکہ اور یہ جو ہے یہ ایک کافی پی چیدہ کھیل ہے اور لگتا ہے ایسا ہے کہ اس دائش کی آڑ میں امریکہ جو ہے اپنے مقاصد کو جانے ہی رکھے گا جو اس کو حضیمت ہوئی ہے اور جو سبکی کا ساننا کرنا پڑا ہے امریکہ کو افغانستان میں وہ اس کو بندلہ لینا کہتا ہے ایک دن پہلے جو بائیڈن صاحب امریکی سر یہ کہتے ہیں کہ دائش کی حملوں کا خطر ہے اور دائش کا حملہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ بھی جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک گرون مار کر کروائی بھی کرتے ہیں اور اس پر طالبان خاموش رہتے ہیں اور آج یہ طالبان احتجاج کریں تو یہ لگتا ہے کہ صدق پہ حال کافی جو ہے یہ ٹیڑی ہوگی کیا یہ بہانہ بھی بن سکتا ہے امریکہ کا ابھی تک مطلب افغانستان سے نہ جانے کا اور مزید کچھ عرصہ قیام کرنے کا یا ہمیشہ نہ جانے کا یہ کوئی ریزن بھی بن سکتا ہے ویسے کہ جو اٹیکس سٹارٹ ہو گئے نہیں نہیں امریکہ تو بھاگ چکا ہے عوانستان سے اور امریکہ نہیں رہا چاہتا وہاں پہ اچھا کیونکہ امریکہ کی اب تک جتنی بھی پیچھا لگا ہے اور لوگوں کی جانہیت ہے وہ کچھ بھی امریکہ حاصل نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ لیکن سچویشن پھر بھی کلیر نہیں ہے اب میں ایک اور میرے سوال تھا جو میں نے آسیم رضا صاحب سے کیا تھا آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو حکومت یہ بنانے جا رہے ہیں اس میں کس حد تک شراکتداری ممکن ہے کس کس کے ساتھ مل سکتے ہیں افغانستان سے کس کو ساتھ ملا سکتے ہیں طالبان کی حکومت آگے کیسی بنتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو ساتھ تو دیکھیں ابھی تو اس بات پر بھی اخلاف ہے اور سنائے ہیں کہ طالبان میں بھی دو دھڑے بن چکے ہیں اچھا جو ایک چاہتا ہے کہ خلص رنگ امارت اسلامی قائم کی جائے اچھا اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ جو پرانی حکومت کے اچھے لوگ ہیں ہاں ان پر مشتمل اور انہیں شامل کر کے ہاں ایک حکومت بنائی جائے تو ابھی تو کل تک جب آخری پوجی امریکہ کا نکل جائے گیا تو دیکھنا ہے کہ اس کے بعد طالبان کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو سب ابھی کیا سرائی ہیں اور ٹرامکٹوئی ہیں ایک تو تو طالبان کے ایک اس نمازے قابل میں بیٹھ کے بیت بھی لے رہے ہیں اور وہ صحابی قفتمت کے لوگوں سے رہا رابطے بھی کر رہے ہیں لیکن جو اصل فیصلہ ہے وہ طالبان کی مرگزی قیادت کرے گی اور وہ ہی جو ہے آخری فرمان وہی جاری جاری کریں گے تو اب دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے کیا سوچ اوبر کر اچھا میں ابھی ابھی آپ کی آمد سے قبل ایک بات کر رہا تھا میں وقت بہت قام ہے میرے پاس مجھے میں آپ کی آمد سے قبل ایک بات کر رہا ہے پہلے آپ سے پوچھ لوں تو پھر میں آسم رضا صاحب سے پوچھوں گا یہ سپریم لیڈر جو ہیں ملہ حیبت اللہ خان زیادہ صاحب اب یہ پتا چلا کہ افغانستان میں ہی موجود ہیں لیکن پھر بھی منظریعام سے غائب ہیں تو ان کا بھی کیا آپ کو فیچر میں کچھ رول نظر آ رہے ہیں نہیں ہے تو نہیں ہے آج تو ان کے حوالے سے جو ہے افغانی میڈیا نے ان کی تسکیل بھی جری کی ہے اور یہ بھی کنفرم کی ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ہیں تو ایسی جو کوئی باتیں ہیں جو بھی یہ تالبان کے باقی باقی قیادت بھی ہے وہ بھی ابھی تک منظریعام پہ نہیں آئی ہے اور ان کے اپس میں سلاو مشوری جاری ہیں جس طرح ملہ برادر جو ہیں وہ ایران گئے ہیں اور ایران سے رابطہ کیا ہے اور اس سے پہلے افغانستان گئے تھے تو ابھی ہم کچھ سے واضح بات نہیں کہہ سکتے ہیں اور نہ کریں چاہیے کیونکہ جو تالبان کے فیصلے ہیں وہ خود ان کے جو نمہندے ہیں وہ سامنے لے کر رہ جائیں گے چھیک ہے اچھا اب تھوڑا سے جو واقعات ہوئے ہیں آسم آسم رضا صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ جو سلیپر سیلز کی چاہیے بات کر لیجئے کچھ پاکستان میں واقعات کا آغاز ہوا ہے دو واقعات ہو چکے ہیں کچھ شتافتے میں پلیس مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں انڈیا کس حد تک انوالو ہے اور پاکستان کو اب کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے دیکھیں صرف ہم جو پہلے بات کر رہے تھے اس میں آہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو سلیپر سیلز ہیں خاص طرح راو انڈی ایس آہ سی آئی اے موساد نیکسس تھا جو کہ چک ہیگل جو تھے فارمر آہ سیکٹری ڈیفنس تھے امریکہ کے انہوں نے اپنی ایک سپیچ میں کہا تھا اور انہوں نے جب وہ سیکٹری دیفنس تھے ایک سپیٹری ڈیفنس امریکہ کا یہ بات کر رہا ہے کہ انڈیا نے اخوانستان میں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے پروکسیز پال رکھ گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان پروکسیز کے ذریعے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے آہ میں ریورٹ کروں گا اجیر دول کی وہ ایک سو ایک منٹ کی سٹی جس میں سو اس نے سات منٹ پاکستان پہ بات کی آہ اس نے کہا یہ دو بندیز جو ہیں اب وہ پاکستان کی بات نہیں سنیں گے ہم نے گیر شفٹ کر دیا ہے ہم نے ان کو ٹرپل اماؤنٹ دے دیا ہے مطلب جو ٹی ٹی پی اس نے بنائی اور اس کے بعد جس طرح بھی ہمارے سینئر دوست ہمارے بھائی محسن رزا صاحب بھی بات کر رہے تھے دائش کو امپورٹ کس نے کیا اجیر دول کے فٹ پرنٹس سیریہ سے لے کر اخوانستان میں پائے گئے اور وہاں پہ دائش کو باقیدہ طور پر پلانٹ کروایا گیا امپورٹ کروایا گیا بلکہ کندھار آپریشن کے بعد میں بتاؤں بلکہ غزنی کے اندر میں بتاؤں جب مار پڑی ان کو کالبان سے تو وہاں پہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ دائش کی جو کمانڈ تھی اس کو ریسکیو کرنے کے لیے اخوان فورسز کے ہیلیکاپٹرز گئے اور ان کی فوٹیجز موجود ہے ان کو ریسکیو کیا گیا تو یہ تو انڈیا سی آئی اے موساد کا پیداوار ہے جو ایک دائش کی صورت پیدا کی گئی ابو بغکر بغدادی کی اس بھی پڑھنے اس کی ماں کا تعلق کس نیشنالیٹی سے ہے وہ یہودی ہے تو اس کا مطلب تو ہمیں پوری دنیا کو واضح ہے کہ یہ فساد پیدا کر کے چھوڑا جا رہا ہے کہ جو جس چیز کو کرنے میں وہ خود ناکام رہے اس کے صدح میں فائش کو پیدا کیا گیا جو چائنہ کے لیے رشیہ کے لیے پاکستان کے لیے اور ایران کے لیے ٹرمائل پیدا کیا جائے اب رہی بات کہ پاکستان کے اندر واقعات تو انڈیا کو اپنا تین کروڑ ڈالر یا تین ارب ڈالر کی جو انویسمنٹ انہوں نے کی تھی وہ ڈوپ کی نظر آ رہی بلکہ ڈوپ چکی ہے انموست جو پاکستان کے لیے بیس سال میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے گا دو ہزار پندرہ تھا اور پاکستان نقشہ منایا گیا تھا جس میں پاکستان الحمدللہ نہ صرف ڈٹا رہا بلکہ ان کو مو کی کھانی پڑی اور آج جو کچھ اغوانستان میں ہوا ہے وہ اس چیز کے غمازی کرتا ہے کہ ان کی تمام تر شکست جو ہے یہ انہی کے سر جاتی ہے کیونکہ پاکستان کے خلاف جو کچھ انہوں نے کاروائی کی وہ ان کو پاکستان کے خلاف کے بجائے ان کے اپنے ساتھ ہو گئی اور اغوانستان کی اپنی فوج نے بغاوت کر دی میں بغاوت کہوں گا بغاوت لفظ یوز کیا جا سکتا ہے بلکل ایسا یہ یہ بلکل کیونکہ ان کے کمانڈرز نے ان کے جنب انہوں نے ہتیار ڈال دی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے اس نے تو پھر سب پہ یہ مورالائز ہوا نا کہ آپ کا ایک کرپٹ حکمران جو ہے مجھ چھوڑ کے ڈالرز لے کے بھاگا تو وہ کس کے لیے لڑیں گے ایک کرپشن کے لیے اپنی جان تو نہیں دیں گے میں یہ بک آپ کو ہاتھ بار ریوٹ کر رہا ہوں کہ یہ اگر آپ بک پڑھ لیں یہ ایک ایسی بک ہے جو کہ اغوانستان کی پوری ہسٹری دو سو سال کی بتاتی ہے اس کے آتھر کا نام ہے ڈی ایس ریچرڈز اور اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اغوانستان کو میدان جنگ بنا کے اغوانیوں نے خود اغوانستان کی اپنی ہسٹری ہے اس کے بعد جو بیرونی طاقتیں آتی رہی بریٹش ایمپائر سے لے کر ابھی تک جو کچھ ہوتا رہا وہ ان کا قبرستان ثابت ہوا بلکل اور اس کے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک سپر پاور ٹوٹ بھی تو اس میں تو یہ سائے نہیں ہے کہ اغوانستان چلے میں محسن رضا محسن رضا صاحب کی طرف بڑھوں گا محسن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ امریکہ کا رول آگے جس طرح آپ نے بتایا کہ امریکہ وہاں سٹیر نہیں کرنا چاہتا لیکن جب تک یہ جتنے بھی وہاں کے شہری ہیں جب تک ان کا انخلاہ نہیں ہو جاتا جب تک امریکہ کو یہ نہیں لگتا کہ سب ٹھیک ہے سب سیف ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے اس حوالے سے امریکہ کا رول سر امریکہ کی کوئی سپن دلچسپی نہیں ہے کہ اغوانستان سے لوگوں کی افاظت واپسی ہو جائے اگر امریکہ کا یہ پروغام ہوتا تو ان کی چتن سغرس ڈہل رہے ہیں دی سے پہلے وہ کچھ بدبست کرتے انہیں ایک اگرس سے پہلے ہی اپنے خودی اٹھیں چھوڑے اور یہ زہر کیا کہ جیسے وہ ایک کمزور قوت ہیں اور وہ اغوانستان سے بھاگے ہیں تو انہیں پتا تھا کہ اس کا کیا عوام پر مورالی اور نفساتی کیا اثر ہوگا اور یہ آپ دیکھیں کہ جو کچھے کابل ایرپور پہ ہم نے دیکھا ہے یہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ امریکہ بھاگ رہا ہے تو اب ہمیں تالبان کے عذاب سے یا ان کے کوف سے کوئی ہی بچا سکے گا اس لیے لوگ امریکہ یا یورپ میں بھاگنا چاہتے رہے اور امریکہ نے اگر لوگوں کے بھاگے میں سوچ ہوتا تو وہ اکتیسے اگر سے پہلے ان سب لوگوں کو نکال کر امریکہ لے جات کر ہوتا یا یورپ پہ سیڑھ کراتے ہوتا لیکن انہوں نے کوئی اثر کام نہیں کیا جبکہ معلوم ہے کہ تالبان کے اتفاق نہیں ہو سکتا سر اچانک اکتیس طریق قریب آتی ہے اچانک دھماکیں شروع ہو جاتے ہیں اس لطحال خراب ہو جاتے اس سے پہلے سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے آپ کو اس میں کچھ کچھ گڑبر نظر نہیں آری تھوڑی بہت اس میں بہت گڑبر ہے اور ابھی جو ہے ابھی کہانی پوری طلاب کھل کے سامنے نہیں آئی لیکن یہ سب پتہ چل جائے گا جب کہانی کھل کے سامنے آئے گی کہ یہ اصل میں کیا ہے ابھی تک تو دنیا کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تالوان اور امریکہ میں کیا معایدہ گیا اور جو امریکہ اپنے جو ہے فوجی سازو سمان اور قیمتی حالات سنسیٹیو انفرامیشن ماں چھوڑ کر گیا ہے ٹھیک ہے کیا وہ جانبوچ کل چھوڑ کر گیا ہے تاکہ وہ تالوان کی حال لگ سکے یا اس کے کیا مقاصد تھے ایک طرف تم نے دیکھا ہے کہ امریکی اپنی گھاڑی ہیں اور بہت سکی جیویں مائی تباہ کر کے گئے یا انہیں لے کر گئے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ہیلی کوپٹر اور کیپی سوان فوجی سمان مات چھوڑ کر گیا ہے بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سر مجھے مجھے یہاں پہ بریک کی طرف بڑھنا ہے بکہ اس کے بعد ایک اور سیگمنٹ ہے مجھے پرگرام میں شامل کرنا ہے آپ کا بہت شکریہ دونوں معزیز مہمانوں کو ناظرین بریک ہے بریک سے سیاست چل رہی ہے اب کھیل میں سیاست کیسے چل رہی ہے کیا سلسلہ ہے اس حوالے سے بات کریں گے بریکس واپس آنے کے بعد کہیں مجھ جائیے گا دیکھتے رہی اسٹار نیس پاکستان جی ناظرین ویلکم بیک لونٹ کر واپس آ چکے اور کچھ بات ہوگی کھیل کے حوالے سے آج کیونکہ کھیل میں بھی کچھ سیاست کی ایک جو نا کچھ کچھ ذراعت مجھے نظر آئے اب آپ سوچیں گے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں بکہ اچانک ابھی ہم نے دیکھا ایک فیصلہ آتا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے حوالے سے رمیز راجہ صاحب جو ہیں وہ چیرمن نامزن ہو جاتے ہیں اور کوئی آن ریکارڈ پیچھے کچھ ایسا سلسلہ نہیں چل رہا تھا اچانک سے نام تجویز کیا گیا کس نے تجویز کیا کیسے ہوا یہ بھی کچھ خبریں ہیں جو میرے مہمان مجھے جوئن کریں گے تو ان سے میں جانوں گا اس حوالے سے اور اچانک سے رمیز راجہ صاحب چیرمن جو ہیں اس کے عوضے پر فائز ہو جاتے ہیں پہلا ہم نے دیکھا جی کہ وہ گئے تھے امران خان صاحب سے ملنے احسان مانی صاحب بھی گئے تھے پھر احسان مانی صاحب خود ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اور تین روز بعد ہی رمیز راجہ صاحب جو ہیں وہ نامزد ہو جاتے ہیں بلکہ نامزے کیا ان کو پروپرلی یہ عوضہ دے دیا جاتا ہے اب رمیز راجہ صاحب کے اس عوضے سنبھالنے میں کس کا اہم رول ہے وہ کون سے کھلانی ہیں جن کی وجہ سے یہ ممکن ہوا پھر اب جو پاکستانی ٹیم ہے اس کے اوپر اس کا کیا امپریشن پڑھنے والا ہے بیکرز ہم نے ابھی ماضی میں ابھی اولمپکس کے اوپر بھی دیکھا صورتحال بہت خراب رہی اولمپکس کے اندر پاکستان کی کار کر دی گئے بلکل صفر تھی اور اس کے باوجود بھی جو اولمپکس میں بھی جب جو عوضے دار تو ان کو ہٹانے کی بات کی گئی جب حکومت کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں تو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنے سے انقار کر دیا لیکن کلکٹ کے اندر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید احسان مانی صاحب کو کہا گیا ہوگا لیکن شاید وہ آگے سے انہوں نے کوئی کوئی زد بحث نہیں کی ہوگی اور وہ اچانک سے عوضہ چھوڑ کر چلے گا جی مجھے بتائیے کہ جی کر مجھے مہمان جوائن کر لیتے ہیں تو میں بلکل ان کے طرح بنوں اچھا جی ارسلان صاحب آگیا ہے ارسلان شیرازی صاحب سر اسلام علیکم والیکم اسلام صاحب سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا یہ بڑی ایک گیمہ گیمی کے صورتحال ہے آہ اولمپکس کی صورتحال میں ہم نے دیکھا تھا جب کہا کہ جی عوضے دار جو ہیں اولمپکس کے ان کو سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے تو انہوں نے نہیں کیا لیکن احسان مانی صاحب چلے گئے اچانک رمیز راجہ آگئے تو اس 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 فیصلے کو سب سے پہلے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جب یہ باتیں سر رہی تھی تو اس وقت ہم نے ایک چیز دیکھی کہ extension کی بات ہو رہی تھی کہ کچھ عرصہ کے لیے extension دے دی جائے اور جب pcb کا جو قانون ہے اس میں extension کے لیے بھی آپ کو تین سال ہی دینی پڑتی ہے اور یہ بتایا کیا تھا کہ اگر یہ تین سال کے لیے extension ملتی ہے اور یہ بڑے ایمٹس جو ہونے جا رہے ہیں یہ ہو جائیں گے تو وہ خود ہی step down کر جائیں گے تو اس کے بعد عسان مانی نے کہا کہ نہیں ایسا میں نہیں کرنے والا میں ابھی step down کروں گا اور انہوں نے step down کر دیا اور جیسا کہ خبریں سب کے پاس پہنچ چکی تھی کہ رمیز راجہ کو نیا چیئرمین pcb بنایا جا رہا ہے تو وہ اب چیزیں clear ہو رہی ہیں لیکن یہاں پہ ایک بڑی confusion کی صورتحال ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ تیرہ جو مہینہ ستمبر کا ہے تیرہ کو یہ جو ہونے جا رہا ہے انتخاب اور کیارہ کو آپ کے پاس میوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے بلکل اور اسی طرح آپ نے دس ستمبر تک تین ٹیمیں جو ہیں وہ announce کرنی ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا اس کے اس کے ایمپیکٹ کیا پڑے گا ہمارے ٹیم کے اوپر کرکٹ پر کیا ایمپیکٹ پڑے گا آپ کا خیال میں اچانک سے اس فیصل کروں گا میں یہ تو نہیں کہوں گا ایمپیکٹ کی تو بات میں نہیں کروں گا میں صرف یہ کہوں گا کس کی ذمہ داری کون لے گا نئے والے کہیں گے ہم تو آئے نہیں ترہی یہ پرانے والے کر کے گئے اور پرانے والے کہیں گے کہ ہم تو چھوڑ گئے تھے تو یہ ترمیانی عرصہ میں آ کر کوئی بیڈ پر فارمس آتی ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا یہ سب سے بڑا سوالیاں نشان ہیں بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہ وسیم اکرم صاحب نے بہت اہم رول پلی کیا ہے جو مجھے پتا چلا ہے رمیز راجہ صاحب کو اس عوضے تک آہ پہنچانے میں تو وسیم اکرم صاحب نے خود یہ کیوں آہ عوضہ ایکسپ نہیں کیا یا خود کیوں نہیں نامزد ہوئے دیکھیں وسیم کی اگر بات کی جائے تو جو ایک فیصلہ آیا ہوا ہے اس میں کافی سارے پلیئرز پاکستانی ایسے ہیں اس کمیشن کی رپورٹ میں جو پی سی بی کا کوئی بھی عوضہ نہیں لے سکتے وسیم اکرم کو حالی میں ایک کمیٹی کا چیرمین بنایا گیا تھا تو اس پہ بھی بڑی باتیں ہوئی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ کیوں بنایا گیا یہ ٹینٹڈ پلیئرز ہیں اور کہ پی سی بی میں کسی قسم کا کوئی عوضہ نہیں لے سکتے تو یہ وجہ ہے کہ وہ خود سامنے نہیں آ رہے تھے لیکن میرے خیال میں پہلی دفعہ the right person for right job ہے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے آپ کو لگ رہا ہے رمیز راجہ is the right person for this job جی بالکل میرے خیال میں تو right person for right job اور اگر اسے کام کرنے دیا گیا جس طرح اس کا طریقہ کار ہے تو میرے خیال میں پاکستان کرکٹ کے لیے یہ بڑا مصبت ثابت ہوگا اچھا ابھی جو کرکٹ ٹیم کی صورتحال ہے ہمارے جو کیپٹن ہیں جو کوئی چیز ہیں ان کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہے رمیز راجہ صاحب صحیح چل جائیں گے یا آپ کو لگ رہا ہے کچھ تبدیلیاں ہوں گی بڑی دیکھیں اس ٹیم کی بات کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو پرانا سیٹ اپ تھا اس کی جو ٹیم ہے اس میں مجھے تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں اور ہمارا جو یعنی ذرائع ہے وہ ہمیں یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ جو ہمارے چیف سیلیکٹر ہیں اور اس طرح کے دوسرے جو عدداران ہیں وہ چینج ہوں گے اور جب یہ چینج ہوں گے تو اس وقت یعنی کافی ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں آپ کو نظر آئیں گی اور اسی طرح کر پلیئرز کی بات کریں تو سینئر پلیئرز کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں رہا تعلق جو ہمارے رمیز راجہ صاحب ہیں ان کا تو بڑا مشکل پیش آئے گی میرے خیال میں سینئر پلیئرز کو کون سے ایسا کھلاری آپ کو لگ رہا ہے جو سب سے پہلے چھوڑ کر جانے والا ہے رمیز راجہ صاحب ہے تو کس کو نکالنے والا ہے ہمارے پروفیسر حفیظ کا بلکل اچھا تعلق نہیں رہا اسی طرح شوہب ملک ہے تو میرے خیال میں چھوڑ کے جانے کی تو بات نہیں ہے لیکن ان کے لئے کافی مشکل ہوگا اس سیٹ اپ کے ساتھ جانا آگے ابھی جو آنے والی سیریز ہے اس کے پر ذرا بات کیجئے گا کیا لگ رہا ہے ہم تیار ہیں ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کیجئے گا کون سا کھلاری اچھا پرفارمنس کر سکتا ہے خوبصورت بات یہ ہوئی ہے کہ کراؤڈ کو الاؤڈ کیا گیا ہے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیوم میں پہنٹالیس سو لوگ اندر دیکھ رہے ہوں گے جبکہ کذافی سٹیڈیوم میں پچپن سو لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بڑی اچھی بات ہے باقی تیم کا مورال آئی ہے جیسے آخری تیسٹ میں جیتا لہانہ کہ ہماری وائٹ اور ریڈ بال کی ٹیمیں تھوڑی ڈیفرنٹ ہے لیکن تیم کا مورال آئی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بی ٹیم آ رہی ہے کوئی بی ٹیم نہیں ہے ان کی دو تین پلیئرز کے علاوہ فل سٹینٹ ٹیم ہے اور میرے خیال میں پاکستانیوں کو اچھا کھیل دیکھنے کو ملے گا اچھا کھیل دیکھنے کو ملے گا جاتے جاتے آخری سوال آپ سے ہوگا عمران خان صاحب اس ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ خود کرکٹر ہیں انہوں نے یہ فیصلہ لیا رمیز راجہ کا بھی آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بہت انوالو ہیں کرکٹ میں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بس انہوں نے بس اداروں کے پر چھوڑا ہے عمران خان صاحب نے خود یہ بات کیا ہی ہے کہ میں پہلے اس طرح توجہ نہیں دے سکا اور میرے خیال میں آپ انہوں نے توجہ دینا شروع کیا ہے تو رائیڈ پرسن پر رائیڈ جواب آیا ہے اور میرے خیال میں جتنا کرکٹ کو پاکستانی کرکٹ کو رمیز راجہ سمجھتے ہیں پاکستان میں ایسا اور کوئی بھی اس لیول پر نہیں سمجھتا وہ کمنٹری کرتے ہیں ان کے فنگر ٹیپس میں ہیں کس پلیئر کے کیا خامیاں ہیں کیسے کیا خوبیاں ہیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی بھی بندہ نہیں تھا مسٹر پرائم نیسٹر کے پاس اوکے چلیں آپ نے پروپر آپ مسٹر پرائم نیسٹر کے ڈسیجن سے ایگری کرتے ہیں چلیں گوڈ ہو گیا بہت شکریہ سلام صاحب ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کوشش کی کہ آج آپ ذرا کھیل کو بھی تھوڑا پروگرام میں شامل کریں اور کیونکہ بہت بڑا فیصلہ تھا اس میں پولیٹکس بھی انوالد تھی عمران خان صاحب بھی انوالد تھے کچھ خبریں گردش کر رہی تھی تو اس کی ہمچارے سے ذرا کلائریفیکیشن سو ناظرین آج کے لیے انشاءاللہ کل آپ سے ہوگی ملاقات کچھ ملک کی صورتحال بھی بڑی تبدیل ہوتی نظر آری کر اس پر بات کریں گے آپ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں آصف ملک ریاض کو دیجئے اجازت کل ملتے ہیں فی امان اللہ پاکستان سے ناظرین آباد ملتے ہیں